راہل ویڈے بگ بوز سیزن چودہ کے فیوریٹ یعنی کی پوپلر کنٹیسٹن ریچ چکے جی ہاں آج ہم ان کے لائف اسٹائل اور ان کی لائف جنرے کے بارے میں باتیں کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم سروبات کرتے ہیں راہل ویڈے کا جو ریل نیم ہے وہ ہے راہل کرشنا ویڈے جی ہاں ان کا نیک نیم ہے راہل پروفیشن سے تو یہ ویسے سنگر ہے اور ان کا جو جنم ہوا تھا وہ جنم ہوا تھا 23 ستمبر 1987 یعنی کی آج کے حساب سے یہ ہو چکے ہیں 23 سال کے جی ہاں ان کا جنم ناگپور مہاراست میں ہی ہوا تھا دین راہل ویڈے کی سکولنگ کی بات کی جائے تو ان کی سکولنگ ہنسراج مہاراجی پبلک سکول ممبئی یعنی کی مہاراستے سے ہی ہوئی ہے اور وہیں ان کی گریجویشن کی بات کرے تو میٹی بھائی کولیج سے انہوں نے گریجویشن کی ہے جو کی مہاراست میں ہے اب چلتے ہیں راہل ویڈے کی کریئر کی اور آپ کو بتائیں راہل ویڈے کو بچپن سے ہی سنگیں کا کافی زیادہ سوق تھا جب وہ گریج 24 میں تو انہوں نے انڈین آئیڈل میں حصہ لیا تھا اور یہ اس کے سیکنڈ رن اپ بھی رہ چکے ہیں جی ہاں پھر 2005 میں انہوں نے ڈیبیوٹ کیا اپنی آلوم تیرہ انتجار جس میں کمپوز جو کیا تھا میوزک وہ کمپوز کیا تھا ساجد اور فاجد نے پھر ان کے گانے آئے جن کا نام تھا ہیلو میڈم آئی ایم یور ایڈم کچھ اس پرکار کے پھر سونی ٹی وی پر سیریل میں ایک انجانی سے لڑکی میں انہوں نے ٹائٹل سام گایا جی ہاں پھ جھوم انڈیا سو میں یہ اینکر بھی رہ چکے ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں سہارا ٹی وی پر جو آیا کرتا تھا پھر انہوں نے پارٹیسیپیٹ کیا اسٹار پلیس کے سو آتا تھا جو جیتا وہی سوپر اسٹار جی ہاں جس کے اندر یہ وینر رہ چکے ہیں وینر کی ٹوفی کر چکے تھے راہول ویدے اپنے نام دوستو اگر وہیں بات کریں راہول ویدے کیا کیا اور کر لیتے ہیں راہول ویدے خاص کر لائب کونسٹ کرتے ہیں جو بھارت میں ہی نہیں ویدیش میں ج ریمو کے لیے انہوں نے ویسے تو گانے بھی گائیں جیسے سادی نمبر ون کے لیے جی گیسا کے لیے ہوت منی کے لیے کریزی فور کے لیے جی ہاں تو راہول ویدے اپنے فیوچر میں کافی مقام حاصل کر پائیں لیکن جب سے ان کی انٹری بگ بوس سیزن چودہ میں ہوئی تب سے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں فیمس اور پاپلر کیونکہ اس میں رہے تھے یہ سیکنڈ رن اپ جی ہاں اس کے بعد ہم بات کریں راہول ویدے کی فیملی کے بارے میں تو راہول ویدے کی فیملی میں ان کے پتہ جن کا نام ہے کیرسن ویدے پھر ان کی ماتا ہے گیتہ ویدے اور ان کی بہن بھی ہیں جن کا نام ہے نتاشا ویدے اور وہیں ان کی جی ایف کی بات کریں تو ان کی جی ایف ہے دشا پرمار جی ہاں جنہیں یہ کر چکے ہیں سادی کے لیے پرپوس اور انہوں نے بھی سادی کے لیے ہاں کر دیا تو اب یہ کبھی بھی سادی کر سکتے ہیں اب وہیں بات کریں ہم راہول کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس ہے ایک مرسیڈیز کار ایک اوڈیز کار اور ساتھ ساتھ ہے ایک جیگوار جی ہاں جن کی قیمت کروڑوں میں ہے جی ہاں وہیں بات کریں راہل کی منتل انکم کے بارے میں تو راہل ویسے تو لائب کونسٹ کرتے ہیں اور ان سے ہی ساٹھ پیسٹھ لاکھ روپے کما لیتے ہیں لیکن بگ بوس کے بعد ان کا جو چام ہے یعنی برانڈ بیلو کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اب راہل قریباً ایک کروڑ روپے کما لیتے ہیں اور کافی پروڈکٹوں کا ایڈ بھی کر رہے ہیں وہیں ان کی نیٹ ورد کی بات کے جائے تو ان کی نیٹ ورد ہے ستر کروڑ روپے جی ہاں تو آپ جرور بتائیں کس کس نے راہل کو دیکھا تھا بھی کبوس میں جب سے ان کا فین ہو چکا ہے میں تو ان کا فین ہوں تو راہل کے لیے ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا چینل کو سسکرائب اور ملتے ہیں آپ کو نیچ ویڈیو میں